عدل انصاف کے نظام ہونا چاہیے اس لیے عمران خان نے ادائیت دیئے کہ دو چیزوں کی اوپر آپ جو ہے نا قوم میں اکٹھے ہونا ہے ایک عدل انصاف کے ساتھ یعنی کہ ازاد عدلیہ کے ساتھ دوسرا قیدی نمبر 804 کی رہائی کے ساتھ اور پہلے انہوں نے اب دیکھیں نا تحریک انصاف کے ساتھ ایک اُری لسٹ ہے جو اٹیک ہوتے رہے ہیں ہمارا انتخابی نشان جو مسئلہ تحریک انصاف کے نہیں وہ عوام کا مسئلہ تھا قوم کا مسئلہ تھا ووٹر کا مسئلہ تھا وہ انتخابی نشان کا جانا اور اس کے بعد کیمپین بند بلا بند کینڈیڈ بند انٹرنیٹ بند فون بند سب کچھ بند لیکن پھر بھی قوم کا جذوہ بلند جو آٹھ فروری کو ہوا پھر اس کے بعد اب آپ دیکھیں ریزرف سیٹس کی اوپر وہ بند تو یہ متواتر یہ چیزیں ہو رہی ہیں لیکن انشاءاللہ انشاءاللہ حق انصاف اور عدل کی جیت ہوگی اور سینٹ انتخابات کا یہ جو اس کے اندر پیسے کا جو ایک استعمال ہے جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو پیسے کا استعمال ہے یہ ہر باری ہوتا ہے اور یہ ایک لانت ہے جس کو دور کرنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے بلکہ جس کو پرومونٹ کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں جو کہ انتہائی قابل مضمت عمل ہے سینٹ الیکشن اول نمبر ون ہونے ہی نہیں چاہیے جو ریپریزنٹیشنس وائی اسمیوں میں پارٹی ریس پہ اسی کا فیصلہ ہو جانا چاہیے کیونکہ وہ عوام ووٹ دیتے ہیں ان نمائندوں کو تو وہ ہی بتا دیتے ہیں کہ کیا نمائندگی ہوگی آگے اور یہ عوام ریسائیڈ کرتے ہیں اپنے ووٹ کے ذریعے اگر ہوتے ہیں تو وہ اوپن بیلٹ سے ہوں اگر ہوتے ہیں تو وہ اوپن بیلٹ سے ہوں جس طرح عمران خان نے ایک صدارتی ریفرنس لے کر آئے تھے سپریم کورا پاکستان میں کہ اوپن ووٹ ہونی چاہیے سینٹ کی یہ ایک سیکرٹ ووٹ نہیں ہونی چاہیے یا پھر ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے سینٹ کا جس طرح باقی الیکشن ہوتے ہیں ڈائریکٹ اگر ہم ووٹ کریں لیکن اللہ انصاف کرنے والا ہے انشاءاللہ بلی امید ہے انصاف ہوگا آج جی انشاءاللہ